مجھے رحمان الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کہتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں محمود یا ٹریول اینٹوئر کا یوٹیوب چینل میں آپ کو مزمان حمد شاہد اکبال اپنے چینل میں ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں دوستو انگرینٹ سے ایک اور خبر آپ کو ساتھ شیئر کرتے چلیں ٹریول مسافروں کے حوالے سے بڑا انکشاف سامنے آگئے یوکی حکومت نے خبر جاری کر دی تمام تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے چھوٹی سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوست میں شیئر ضرور کریں دوستو ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ برطانیہ کی مسافروں نے اس موسم گرمہ میں کوویڈ ٹیسٹ کے لیے ایک بلین سے زیادہ رقم ادا کی ہے پی سی ایجنسی کی ایک نئی تحقیق میں انداز لگایا گیا ہے کہ بارہ سال سے زیادہ عمر کے کم از کم پچاس لاکھ افراد مائی کے درمیان یورپ سے برطانیہ چلے گئے ہیں جب چھوٹیاں قانونی قرار دی گئی تھی اور ستمبر کے شروع میں ایوننگ سٹینز کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پی سی آر ٹیسٹوں کی اور استعداد دو اشار یا تین بتائی گئی ہے مطلب یہ کہ مجموعی طرح پر تقریباً گیارہ اشار یا پانچ میلین ٹیسٹ ہو چکے ہیں صرف یورپ سے آنوالے پروازوں کو مدر نظر رکھ گیا ہے ایوییشن کے مستقبل کے لیے آل پارٹیز پانمانی گروہ کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ حکومت کی طرح سے منجود سردہ پی سی آر ٹیسٹ کی اوصلہ کا تیرانوے ڈالر تیرانوے پاؤنڈ تھی جو صرفین کی طرف سے مجموعی طور پر بتا کی جاتی ہے مزید ریپورٹ میں بتا جا رہا ہے کہ برطانی خاندان اپنی گرمی کچھ چھٹیاں ایک ارب سے زیادہ یہ اداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ اداد و شمال نے یورپ کے بار سے پرواز کرنے والے پر پہنچنے یا یورو سٹار کے استعمال کرنے والے کو مندر نظر نہیں رکھا پی سی ایجنسی کے سی آئیو پال چارسل نے کہا ہے کہ یہ ایک ملین ڈالرن کی سنہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے جس کی کوئی واضح نگرانی یا ضابطہ نہیں ہے ایک پوری پی سی آر ٹسٹنگ کمپنیوں میں سے ایک ماہر میڈیکل چاند دن بعد آئی نوستو تو یہ تھی اپ ڈیئر مزید اپ ڈیٹس کیلی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈی نیکس ابر سال اللہ حافظ